ہندو سانسکرٹی کو ہندو اتیاز کو مٹانے کی کوشش سنیا گاندی پشلے پندرہ سال سے کر رہی ہے شنکرہ چارہ جی کو گرفتار کیا گیا جیلن لتا تب تمیل لڑو کی مکت منتری تھی ان کو یہ دلی میں بیٹھی اٹالین محلہ سنیا گاندی کا دیش نہیں ماننا چاہیئے تھا شنکرہ جارہ جی کی گرفتاری کے بعد بارہ سرکار اندرہ پردیش کا یہ بیان دیتی رہی ہی ہمیں کچھ نہیں معلوم ہمیں کچھ نہیں معلوم تمیل لڑو پولیس نے چارٹر پلان لیا تمیل لڑو پولیس نے ایک چارٹر پلین لیا گرائے پہ اندرہ پردیش بھی گو گئے کیا بارہ سرکار ہمیں یہ بتانا چاہتی ہے کہ ہماری ایس پیس میں جو جہاز پور کر جاتے ہیں ان پر ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے ان کو بلکل بھی اس کی نالج نہیں ہے کہ کونسا جارٹ کہاں جا رہا ہے کدھر جا رہا ہے مکت منتری جائل علیتہ تو اتنی ڈرس گئی تھی کہ میڈم اٹالین سے کچھ کہا بھی نہیں سکی اور تو اور شنکرہ جارہ جی کو دیوالی کے دن ہی کیو گرفتار کیا گیا کانون میں ہاؤس ارسٹ کی اوپسن ہے وہ شنکرہ جارہ جی کو کہہ سکتے تھے کہ جب تک انیویسٹیزیشن کمپلیٹ نہیں ہوتی آپ آشر میں ہی نظر بند رہیں گے لیکن ان کو اپرادیوں کی طرح جیل میں ایک چون ڈالا گیا کشمیر میں گلانی جاتین ملک میر وائچ ان کو تو آپ ان کے ہی گھر میں فائیو سٹار اوڈل کی طرح رہ کر کر دکھاتے ہیں اور بعد میں سوری بھی کہتے ہیں تو یہاں پر یہ ڈرامہ کیوں صرف اور صرف اس بنیاد پر کی سنکرہ مان کے جو کاتل تھے انہوں نے شنکرہ جارہ جی کا نام لیا ان کو دیوالی کے دن ہی رکھ کیا گیا ایسے تو بیسپیکری گیس میں جو جہیرہ شکتی کبھی وہ کیا بیان دیتی تھی کبھی کیا بیان دیتی تھی اس سے پتہ نہیں لگتا تھا کہ یہ کنفیکشن کیسے بنائے جاتے ہیں یہ سارا سمیں جو تاہ کیا گیا یہ سونے گاندھی کے اشاروں پر کیا گیا رامسیت کو توڑنا ہے کیوں نہیں ہم نے وہاں سے رستہ نکالنا ہے جی رامسیت کو توڑنا پڑے گا ارے بھئی وہاں پر اور بھی رستے کئی نکلتے ہیں جہاں سے آپ کا رستہ نکل سکتا ہے کوئی اور بہت بھی کلتے ہیں نہیں ہم کو تو یہی رامسیتو ہی توڑنا ہے کیوں کیونکہ آپ سونے گاندھی ہندو لوگوں میں یہ باب نہ لانا چاہتی ہے کہ ہندو کوئی دل ہیں ڈرکتے ہیں وہ مل کر کوئی کرمتی نہیں کر سکتے اور کافی حد تک وہ اتنے سفل بھی ہوئی ہیں آج بھی کئی ہندووں کے من میں یہ بیچاراتا ہے کہ ہم تو ہندووں کو تو مشاں ہرہی یترہا ہے کبھی کوئی آگے باہر سے راز کرتا تھا کبھی کوئی آگے باہر سے راز کرتا تھا یہ ہندو سمسکرتی ہندو اتحاب کی غلط پرستی ہے جو آپ کے دماغ اور آپ کے دل میں بٹھائی جا رہی ہے مسلم ایران میں گئے تو انہوں نے پندرہ سال میں پورے ایران کو سو پرتیشت مسلم بہول دیش بنا دیا ایراک مصر اور کئی اور دیشوں پر بھی مسلمان گئے یہاں پر تو انہوں نے ان دیشوں کو سو پرتیشت مسلم بہول دیش بنا دیا عیسائی ورکے کوش لوگ جو یورپ میں گئے تو انہوں نے یورپ کو ایک عیسائی دیش بنا دیا لیکن یہاں پر ایک ہزار سال مغلوں کے دو سو سال انگریجوں کے اتنا ٹائم راج کرنے کے بعد بھی آج بھارت میں کیا ستتی ہے ابھی بھی بھارت کی جنسنکہ کب 80% ہندو ہے آج بھی ایران میں اور سعودی ریویا میں اس پر بیعہ جاری ہے کہ مسلمان کیوں بھارت میں اتنے اصفل رہے کیوں وہ بھارت کی سو پرتیشت نہیں نہ سہی کم سے کم پچاس پرتیشت آوازی کو مسلم جنسنکہ میں تبدیل نہیں کر سکے کیوں 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 کی ہندو ایک شکتی شالی قوم ہے یہ بات اور ہے کہ ہندو قوم میں گھڑڑاروں نے ہندو قوم کو کافی نقصان پتایا ہے لیکن ہمارے دس دیش بھگت بھی نبے گھڑڑاروں برباری پڑتے ہیں اس لیے ہمارا یہ ہندوستان آج بھی ہندوستان ہے اور ہندوستان ہی رہے گا شبا جی بھگت سنگھ سواسش اندربوز یہ سب ہمارے ہیرو ہیں ہندوستان ہی پوجا کرتے ہیں مہارانہ پرتاب سنگ کی جب اکوار نے ان کو یہ کہا کہ تم اپنا راجیوں مجھے صاحب دو اور تم کو سب ہی صورتے ملیں گی تو اس نے انکان کر دیا جب مہارانہ پرتاب سے ملتا ہے تو اسے پوچھتا ہے کہ یہ کیا کرے ہو تم تم یہاں پر کیوں بٹھے ہو اتنے برے حال آپ نے دیکھو میں نے بھی اکوار کا حکم مان لیا اور مجھے سب کچھ راج پارٹ مل رہا ہے تو مہارانہ پرتاب نے کہا کہ نہیں میں ہندو ہوں اور ہندو ہمیشہ اپنی سنسکریتی اور اپنی عجت کے لئے ہی لڑا ہے اور کبھی کسی کے عدین نہیں رہا چاہے میں گاس کی روٹی کھاؤں لیکن میں سنگرشت کروں گا دیکھ لیجی آج راجستان میں مہارانہ پرتاب ہے جس کو ہم پوچھتے ہیں نہ کی وہ ماں سنگ جو میں لو میرہا کوئر کے